نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ میرے سیوگی روی مشرا بھی موجود ہیں اور آخر بار بار رام نومی پر دنگے کا ذکر پششم بنگال میں کیوں کیا جا رہا ہے ممتہ بینر جی کی طرف سے کیوں اس کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے آج اسی پر ہم کریں گے بات پششم بنگال کے راجنیتک سمیقرن کیا اس کی وجہ سے بدل سکتے ہیں اس پر ہوگی بات پششم بنگال میں پھر اس بار رام نومی پر ہنسا کا ڈر ستانے لگا ہے اور یہ ڈر کوئی اور نہیں خود سی ایم ممتہ بینر جی نے جتایا ہے ممتہ بینر جی نے کہا ہے کہ سترہ اپریل کو رام نومی کے دن دنگے کا سلوگن دیا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنگا ہوا تو چناؤ آیوگ کو ذمہ داری لینی ہوگی بنگال کے سی ایم کے اس بیان کے بعد بی جے پی حملہ ور ہو گئی ہے ہمانتہ بزوہ سرما نے تشٹی کرن کا آروپ لگایا ہے تو ترون چگ نے چناؤ آیوگ سے شکایت کر دی بلکل سوال یہ ہے کہ ممتہ بینر جی کی اس چیتاونی کی وجہ کیا ہے کیا وہ وشوہ ہندو پرشد کے پانچ ہزار کائٹرم آیوجت کرنے کی اسے ڈڑی ہوئے یا مسلم ووٹرز کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا پھر بی جے پی پر سامپردائکتہ پھیلانے کا آروپ لگا رہی ہیں ان مددوں پر ہم کریں گے بات ہمارے ساتھ سبھی سیاسی دلوں کے نمائندے ان کے پرتنی دھیویں جڑیں گے لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ممتہ بینر جی نے چیتاونی دی کیا ہے جہاں ممتہ بینر جی کیا کہہ رہی ہیں بی جے پی پر دراصل ممتہ بینر جی نے بڑا حملہ بولا ہے سترہ تاریخ کو یہ لوگ دنگا کرا دیں گے ممتہ بینر جی کہہ رہی ہیں علب سنکھیک بھائی شانتی سے کام لیں اللہ سے دعا کروں گی ان کی بنگال سے ویدائی ہو یہ وہ بی جے پی کے لئے کہہ رہی ہیں اگر دنگے ہوئے تو چنان بھائیوگ اس کے لئے ذمہ دار ہوگا یہ کہا ہے پشن بنگال کی سی ایم ممتہ بینر جی سنیے ذرا ممتہ بینر جی تو اس کو جمیداری الیکشن کمیشن کو لینا ہوگا آپ جان بوچ کے بی جے پی کا باق پہ آپ چن چن کے اپسا چینج کرتا ہے پس چن منگال میں اسی کے لئے کہ جیسے بی جے پی کا موقع ملے اگر دنگا ایک بھی ہو ہم آپ کو پھکڑا ہے گا کہ ہمارا سلوہ این اوڈر اب الیکشن کمیشن آپ دیکھ رہا ہے اور دیکھیں ممتہ کے بیان پر بی جے پی کا بڑا آروپ ممتہ نے ہندووں کو دنگائی کہا یہ بی جے پی کہہ رہی ہے امیت مالویہ نے ممتہ کا ایک ویڈیو پوسٹ کر کے لکھا بنگال کو ہم اور وہ میں بانٹ رہی ہیں ممتہ یہ مالویہ نے اپنے پوسٹ میں لکھا ہے اور ایک طریقے سے آروپ بھی لگا رہے ہیں وہ سیدھے طور پر کہ ہندو اور مسلمان میں بانٹ کر اس پورے وشائے کو ممتہ دیکھ رہی ہیں وہیں اسم کے سی ایم اور فائر برین بی جے پی نیتا ہمانتہ ویڈیو سرما نے ممتہ بینر جی پر تشٹی کرن کا آروپ لگا دیا ہے ہمانتہ ویڈیو سرما نے کیا کہا یہ سبھی ہمانتہ ویڈیو سرما ڈیو سرما آپ کو موسیم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت کئی خاص مہمان ٹی وی نائن بھارت ورش پر چھوڑ رہے ہیں پریانکا ٹیبریوال پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ہمارے ساتھ موجود ہیں بھاسکر سنہ روی راجنیتک مشلیشک ہیں ٹی ایم سی کے سمرتھک نیتا سنجے سرکار صاحب بھی ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ کا حصہ ہیں اور سنجیب کوشک راجنیتک مشلیشک کے طور پر ہمارے ساتھ چھوڑ رہے ہیں پریانکا سب سے پہلا سوال آپ سے کیونکہ پشم منگال کی سی ایم یہ آشنکہ خود جتا رہی ہیں کہ رام نومی پر دنگے کرائے جا سکتے ہیں اس کے لیے وہ بی جے پی کو ذمہ دارہ ٹھڑانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن اسے ہندووں سے جوڑ کیوں دیا آپ کی پارٹی نے یہ کیوں کہا جا رہا ہے جب ممتاب اینرجی دنگائیوں کا ذکر کر رہی ہیں کہ یہ ہندووں کا اپمان ہو گیا دیکھیں بھارت کی راجنیتی جو ہے وہ سمدھان کے دھانچے میں ڈھلی ہے مگر تی ایم سی جو ہے اس کے بلکل ہی وپریت ہے اور یہ میں اس لئے کہتی ہوں کیونکہ ہمارا سمدھان ہر دھرم کو ہر جاتی کو ہر طرح کے لوگوں کو سمانتا سے دیکھنے کی بات کہتا ہے مگر ممتاب اینرجی کے لیے میں پھر کہتی ہوں کہ پرستیتی بلکل وپریت ہے اور یہ میں اس لئے کہتی ہوں کہ اید کے سٹیج پر جا کر کے یہ کہتی ہے وہ آئیں گے وہ آئیں گے مگر آپ تو آپ بتائیے کوئی ہندو تو اید کرتا نہیں اید جہاں کر رہے تھے وہ ایک پرٹیکلر کمیونٹی کے لوگ کر رہے تھے تو یہ وہ کون ہوئے ان وہ سے ان کا اردھ کیا ہے وہی رام نومی میں وہ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ رام کا نام لیجیے مجھے کوئی اپتی نہیں ہے مگر دنگا مت کریے گا ارے آپ نے تو کارواہی کے بینا ہی آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ دنگاہی کون ہے جو رام کا نام لیتے ہیں تو رام کا نام کون لیتے ہیں ہم ہندو لیتے ہیں تو آپ کی نظر میں بینا کارواہی کے ہی ہم دوچی ثابت ہو گئے اتنا ہی نہیں اگر آپ نے ابھی جو ویڈیو چلایا تھا اس میں انہوں نے بھنگلہ میں کہا گالا گالی کوربین نہ یعنی گالی گلوچ مت کریے گا رام نومی کے دن تو ایک اور ویڈیو تھا ان کا جس میں وہ گاڑی سے دوڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کیونکہ لوگوں نے آواز لگائی تھی پیچھے سے نعرے دیئے تھے جے شری رام تو جے شری رام سن کر کے وہ گاڑی سے اتری اور بوکلاتے ہوئے کہا کہ مجھے ڈالی دیتے ہو مجھے ڈالی دیتے ہو نہیں پریانکا جی لیکن اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں تو رام نومی کے ہی پویتر موقع پر کیا کیا ہوا خاص کر کے ہم کیونکہ بنگال کا ذکر کر رہے ہیں تو بنگال کے ہاورہ میں کتنی ہنسہ ہوئی تو اس سے سبق لیتے ہوئے اگر سی ایم یہ الارٹ کر رہی ہے کہ بھائی اس بار دنگے نہیں ہونے دینے ہیں دنگائیوں کو سبق سکھانا ہے دنگائی اگر آئیں بھی تو ریاکٹ نہیں کرنا ہے تو اس میں غلط ہے کچھ بھائی صاحب ہاورہ کی اس ریلی میں پچھلے سال میں بھی تھی اور میری آنکھ پھٹے پھٹے بچی تھی ایک آپریشن کروانا پڑا تھا تو کیا میں دنگا کرنے گئی تھی پیشر سے وکیل ہوں اس ریلی میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا لیکن بوتل آ کر کے پڑی تھی میری آنکھ پر کیا میں دنگائی تھی تو یہ بات جو ہے بلکل چلیے اس پہ مجھے لگتا ہے سنجر سرکار بہتر بات آپ آئیں گے سنجر سرکار ہم اور وہ یہ جو ڈیویجن ہے یہ کیوں اگر منچ سے ممتہ بینر جی کہتی ہیں کہ گالی گلوج کریں گے آپ کو سیم رکھنا ہے اللہ کا نام لینا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے تو جب جس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا ہے اس کا مطلب کی دوسرے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنگا کریں گے یہی آروپ بی جے پی لگا رہی ہے سماج کو باتنا اور ہندووں کو کہیں کہیں دنگائیوں کی طرح ٹیک کرنا یہ آروپ ہے بی جے پی کا کیا کہیں گے آپ اس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا کیا صحیح ہے پہلے تو ایک چیز بولنے چاہیں گے آپ کو سمیر جی اگر کہ ہوا اگر مہیون کا پالک لگانے سے مہیون نہیں بن جاتا ہے اور بکری سیر کا سال لگانے سے جو سیر نہیں بن جاتا ہے ممتہ ممتہ ہی ہے ٹھیک ہے نا ممتہ کا سویت کچھ کچھ کامپیر نہیں ہے نمبر ٹو آپ کو دکھا رہا ہے لاسٹ ٹی آر جو دیکھیں ہاورا میں ایک بھارتیہ کاری کرتا ہے یہ تیم سی کا کاری کرتا تھا ایسے ہی جھوٹے لوگ ہیں یہ لوگ ایسے ممتہ بینائر کی سویت ایک ایک کرتا ہے پیانکا جی آپ دے دیجئے گا جب آپ کے پاس آئیں گے آپ جواب دے دیجئے گا یہ رام ناہمی کا دین میں ریالی کرنے کیلئے گیا تھے رام ناہمی کا ریالی کرنے کے بندوب لے کے گیا اور یہ بندوب سے پھائیار کر رہا تھا یہ بھارتی جنتہ باٹی کا کاری کرتا ہے میرے پاس پروپس کو ساتھ ہم باٹ کرتا ہے ہمیں اس کے ساتھ ہم بھی باٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا نمبر دو نمبر تین آپ کو بتانے چاہتا ہے ممتہ بینائر جی ہر دھرم کا آدمی لوگ کو کہا ہے یہ دیکھئے بھارتی جنتہ پاٹی بھرکاو بھاسن دیں گے آپ اس کو تھنڈا دماغ سے اس کو سوچنا پڑیں گے اور اللہ کو بس یہ پیار کرنا ہے جہاں ہم سانتی بنے رہیں گے کیوں بول رہا ہے دیدی ایک خونہن آفیسر مکیس کمار جو ڈی آئی جی تھا الیکشن کومیسن میں اتنا سٹیک آفیسر ہے اس سٹیک آفیسر کو وہاں سے ہٹایا گیا تو اس کو بہتب جو بھرکاوات بیان دیں گے وہ ہنگامہ ہو جائے اور کوئی وہاں روک نہیں پائے اور چناؤں آئے کیوں اس کو جمعباری نہیں لیں گے نمبر نمبر پھوڑ میں آپ آج کے تاریخ میں بتا رہے ہیں بنگال میں بھارتی جنتہ پارٹی کو سپڑا ساپ ہو گیا اگر چار سیٹ مل گیا میں آپ کو راج نیتک سے سنناس لے کے کننا کماری چلا جائے گا خبرہ کیوں رہی ہے چار سیٹ اگر ہمیں نہیں ملے گی تو اٹھنے سکتا پہ سرکار صاحب آپ مان رہے ہیں کہ اس کے پیچھے راج نیتی ہے دراصل سرکار صاحب آپ مان رہے ہیں پھر اس کے یہ ہم اور وہ میں جو باٹنے کی کوشش کی جارہی ہے جب سانہ جوسن کون ہے مکتر اکبر نجبی کون ہے ساجات پونہ علا کرنا سکندر بکت کون ہے بڑھتی جنتہ بڑھتے یہ لوگ بابر کا پنکس دے کیا پہلے ان لوگ گھر میں جھاکنے چاہیے نا اوپر میں اگر تھوکیں گے تو اس کو سرین میں آکے گیریں گے اس کو تو جنکاری ہونا چاہیے کی نہیں اس طرف سے بیان جو دیتا ہے یہ بھشٹے چاند نیتا بیان تو دیکھئے دونوں طرف سے آرہے ہیں بیان تو دونوں طرف سے آرزے ہیں ہرشوردن ترپاٹی ہمار ساتھ بریش پتھرکار جو رہے ہیں ہرشوردن جی سوال یہ ہے کہ ممتہ بینر جی کیا کوئی پہلے سے ہی نیرےٹیو سیٹ کر رہی ہیں کہ بنگال میں ایسا کچھ ہوگا تو ہماری ذمہ داری نہیں الیکشن کمیشن جانے ان کو ذمہ داری لینی ہوگی کیونکہ transfer posting وہی تائے کر رہے ہیں چناؤ میں تو یہ ایک سامانے پرکریہ ہے آدھیکاریوں کا transfer ہونا نیوکتی ہونا کسی دوسری جگہ سے دوسری جگہ لے جانا یہ ممتہ بینر جی اس کو الگ درشتی سے کیوں دیکھ رہی ہیں کہ دنگا ہوا تو چناؤ آئیوک ذمہ داری لے ربی مجھے لگتا ہے کہ ممتہ بینر جی کو دیش کے لوگوں کو تھوڑا اور زیادہ سن لینا چاہیے یہ ایک محلہ مکہ منتری کی بھاشا ہے سندیش خالی پر ڈلی کلکتہ اچھنے آلے تک اور ڈلی کے سروچ نے آلے تک ممتہ بینر جی کی سرکار ان کی پارٹی نے جو کچھ کہا ہے اس میں سے کچھ بھی ان کے پکش میں نہیں گیا اتنا شرمنہ گھٹنا کرم تھا اور وہ ویدھان سبا میں کھڑے ہو کے دھمکی دے رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈی آئی جی اگر ہٹا تو دنگا ہو جائے گا تو میری ذمہ داری نہیں ہے اتنا کمجور پرشاہ سن ہے اتنی خراب ویوستہ ہے اور وہ وہاں کسی ایک ڈی آئی جی کے ہونے نہ ہونے سے دنگا ہوتا ہے اور ممتہ بینر جی کچھ سمجھ سے جس طرح سے رام نومی کو لے کر رام کے نام کو لے کر جس طرح سے بات کرتی رہی ہیں وشد سامپر ٹھیک ہے حرش فردن جی آپ کی آواز کٹ گئی ہے میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا اس بیچ ہمارے ساتھ سنجیب کوشک صاحب بھی موجود ہیں سنجیب جی موقع دیکھئے کیا تھا جو سامنے بھیڑ بیٹی تھی وہ ایک سمودائے سے تعلق رکھنے والی بھیڑ تھی اور وہاں پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ آئیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں سماج کو بانٹنے کی کوشش کی جارہی ہے ووٹ لینے کے نام پر کیونکہ دنگائی تو ہندو بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے پھر ممتاب اینر جی کے بیان سے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ دنگوں کے لیے ایک ورک کو کلین چٹ دی جارہی ہے دوسرے ورک کو ذمہ دارہ ٹھہرایا جارہا ہے بانٹا جارہا ہے لوگوں کو سمیر بھائی اس لائن سے پہلے والے لائن کو یاد کر لینا زیادہ بہتر ہوگا تب اس کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی رام للا کے پران پرتشتہ میں نہیں آنے والے اور ان کا ویروہ کرنے والے یہ سناتن ہی نہیں ہو سکتے ہیں یہ سناتن کے ویروہ ہی لوگ ہیں دیکھنا آگلے آنے والے دنوں میں سترہ تاریخ پرام نومی کے دن کیسے کیسے لوگ جب سدھت کے نکلیں گے تو کس طرح سے انکشتیتی ہوگی اور کیا کیا تماثر ہوگی کیسے کیسے پرتکریہ آئے آئے گی اس لائن میں وقتہ کے کتھن کا آسے کیا ہے اس کو ہم لوگ آٹھوی کلاس کے ویدیارتی جب تھے تب ہم لوگ کرنے کی شمطہ رکھتے تھے آج تو خیر اس سے آگے ہیں دیکھیں جان بوز کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یا دیشتر پردھان منطری کے بارے میں میں شیدہ کہوں یہ لائن انہی کا ہے جس کو میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں جب جب الیکشن آتا ہے بنگال پر سب کی نگاہیں ہوتی ہیں اور بنگال پر نگاہ ہونے کے پیشے بھی کارن ہے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی یا دی ہندی بٹکی کی بات کر لیں تو لگ بھگ لگ سارے جگہوں پر اپنے اتکرسٹ پردرسن کا نمونہ دے جہاں ایسپیس ہے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کیسے جائے گی تو بھارتی جنتہ پارٹی ایسے ہی اپنا ایسپیس بناتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی شروعات کرتی ہے وہ ٹریپ بناتی ہے اور اس ٹریپ میں تک تمام بھارتی پارٹی آفستی ہے وہاں پر سوال یہ ہے کہ صوبے کی مکہ منتری یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہاں جدی دنگا ہوتا ہے تو اس کی جمعیداری کس کو لینی چاہیے اور نہیں ہونے دینا ہے دنگا وہ کوشش کریں گے تو اس میں ایسی کیا بات ہو گئے کہ اس کو راجلسک مددہ بنا دیا جائے یہ دنگا ہو رہا اس میں جو ان کا ایک بیان ہم نے سنایا میں آپ معافی کے ساتھ روک رہا ہوں اس میں وہ یہ صاف طور پر کہہ رہی ہیں وہ آئیں گے آپ کو سیم رکھنا ہے بلکل اور بی جی پی نے اسی میں اوبجیکشن جاتا ہے بی جی پی نے اسی میں اوبجیکشن جاتایا ہے وہ مطلب وہ لوگ جو رام نومی کی جلوس نکالیں گے بی جی پی نے اس سے یہ عرث نکالا ہے روی بھائی پچھلے دس ورسوں میں ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے رام نومی کی جلوس نہیں نکلتی تھی کیا رام نومی کے جلوس میں کتنی سب ہے اور سالینتہ سے لوگ نکلتے تھے رام نومی کے جلوس میں آخر کٹا ہتھیار پھر سے گھڑا سے کب سے نکلنا شروع ہو گئے جانبوچ کر کے میں کہتو رہا ہوں کہ رام سے کوسہ دو رہی ہیں یہ لوگ یہ لوگ سمجھنے کی بات ہے راجنیتک پرپنچ میں ایسے لوگ آپ کو لگتا ہے کہ ممتہ بینر جی کی آشنکائیں سہی ہیں باسکر سے سوال یہاں پر یہی ایک چیف منسٹر کی طرف سے دنگو کے پروجیکشن کو بتانا اور پھر اس کے بعد اس پر پہلے سے ہی ایک رائے دے دینا کہ کون کرے گا اور کس کو کیسے ریاکٹ کرنا ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں خاص کر تب جب چناؤں بلکل سر پر ہے نہیں پچھلے سال مطلب دوہجہ تیس تیس مارچ بنگال میں کیا کیا ہوا ہے سب کو معلوم ہے نورت بنگال میں اور یہاں پر ہورا جلہ اور البسانکہ لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں پر جلوس مکالنے کا ٹائم مسجد کے سامنے سے گالی بکتے کے کٹا لے کے بندوق لے کے ایسے جنم دل بنایا جاتا ہے پرشترم رام جی کا جنم دل بنانے کے لیے آپ کیا کٹا لے کے تلوار لے کے ہتیار لے کے ایسے جلوس نکالتے ہیں دوسری بات کیا ہے یہ لوگ تو بابری مسجد ایک پرے دیکھ پرے دیکھ پرے دیکھ پرے دیکھ پرے دیکھیں آپ ہر جائے آپ سرہ سر بھوٹے آگے پریاں کا جی آپ بول لیجے گا اس کے بعد آپ ہی کے پاس آنے پریاں کا جی آپ کے پاس ہی آنے اس کے بعد بھاسکر سنا کو بات پوری کرنے دیجی پاسنل ٹپڑی نہیں پاسنل ٹپڑی نہیں بھاسکر جی مدے پر بات کریں جھوٹا بات کہنے میں جو مشہور ہے اس آپ کو معلوم ہے تو انہوں نے جو کہہ دیا ہے بولیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رام جی کا نام لے کے بابری مسجد گرانے والے یہی بیجے پی لوگ ہیں پورے جگہ میں دنگا پھلانے کے لیے یہ رام جی کا بھٹ نہیں ہے یہ رام جی کا نام لے کے جو دنگا کرتے ہیں لوگ جہاں رہتے ہیں پورے دیش پہ دیکھئے گا ان لوگ یہ کرتا ہے ہارے دیشوں میں پہلے کبھی جلوس نکالنے کا ٹائم پولیس کا گارڈ رہتا تھا نہیں رہتا تھا آج کل پورے انڈیا میں جہاں پر یہ بیجے پی کے لوگ جلوس نکالتے ہیں تو پولیس کا گارڈ ہوتا ہے جواب دیجئے سیدھا روپ لگا رہے کہ سب کے پیچھے بیجے پی بیجے پی کا مانسٹ ہے بیجے پی کی پلاننگ ہے وہ تو سیدھے سیدھے نام لے رہے ہیں پارٹی کا آپ کی پارٹی کا پریانکہ پہلے میں ٹی ایم سی کے پروکتہ کی بات سے شروع کرتے ہوئے ساری سب کی باتوں پھلاتی ہوں دیکھیں انہوں نے کہا ہونہار آفیسر کو ہٹایا ہو گیا ہو گیا ہو گیا آپ کے اندر کا مرا ہوا ہندو لوگوں نے دیکھ لیا چھپ ہو جائیے دیکھیں پہلے جو ٹی ایم سی کے پروکتہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ اتنے ہونہار آفیسر کو ہٹا دیا گیا کیسے ہونہار آفیسر چھپانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے کیسے ہونہار آفیسر ممتاب اینرڈی کے پرنسپل سیکیٹری جن کو دلی بھولاتی ہے دونوں داتوں سے پکڑ لیتی ہے کہ جانے نہیں دوں گی جانے نہیں دوں گی کون سی چوریاں چھپانے کی کوشش ہوتی ہے تو ایسے ہونہار آفیسر ہے جن کو ممتاب اینرڈی نے پوس رکا ہے کہ وہ ایڈمنیسٹریشن یا سرکار کو یا قانون کو دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ ممتاب اینرڈی کے سامنے سلام بجا کر کے کام کرتے ہیں لیکن دوسری بات یہ کہہ رہے تھے کہ دنگے ہو گئے یا دنگے ہو جائیں گے اس لیے مکہ منتری چنتت ہے میں آپ کو بچاتی ہوں واقعے جو ہوئے تھے دھولا گھڑ میں جو ہوا تھے پانچلا میں جو ہوئے تھے کالیا چوک میں اور بھی بہت ساری جھڑائیں ہیں جب election permission نہیں تھی ممتاب اینرڈی جو ہے وہ پاور میں تھی ان لوگ ان آرڈر ان کے ہاتھ میں تھا اس کے بعد نہیں پریانکا دیکھیں ان کا ایک بڑا ایک گمبیر آروپ ہے پریانکا مجھے لگتا ہے اس کو نوٹیس کریے آپ اس کو ایڈریس کریے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں میں کٹا لے کر تلوار لے کر ہتھیار لے کر گالی گولاز دیتے ہوئے مسلم ملاکوں سے نکلتے ہیں اور محور خراب ہوتے ہیں اور اس کے بعد دنگا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے کیونکہ یہ دونوں نے کہا ہے دونوں بلکہ تین لوگوں نے کہا ہے میری بات سنیئے دراصل جہاں یہ پارٹی میں آکے بولنا شروع ہی ہے اور میں بچپن سے سکول سے ڈیمیٹر آئی ہوں میری بات سنیئے ہر پوائنٹ کو ایڈریس کروں گی جس بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ دنگا کرتے ہیں شرطر لے کر نکلتے ہیں ارے کیسے ہندو ہیں آپ آپ کو شرط پوجن کے بارے میں نہیں معلوم نہیں تو پریانکا جی آپ جسٹیفائی کر رہی ہیں کیا آپ جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ اگر کوئی دھارمک جلوس میں کٹے تلوار بندوک لے کر چلے تو آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تلوار بندوک لے کر آپ کیا جنم دین بناتے ہیں یہ شکشہ دیا ہے آپ کو اور یہ بار بار بیجرک پر جو آروپ لگا رہے ہیں دیکھئے ارےالیا وشو ہندو پریشت بھی نکالتے ہیں بھجرگل بھی نکالتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی بھی نکالتے ہیں لیکن یہ آدھیا دوری اگر آپ کو بتائیں ابھی انہوں نے کہا تھا کہ خالی دست سالوں سے اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں دیکھئے دست سالوں میں موڈی سرکار کے آنے کے بعد دیش کا ہندو جاگا ہے لیکن آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں رام نموزی نہیں بنا جاتا ہے ٹھیک ہے پریانکا جی آپ نے اپنی بات کہی سنجے سرکار صاحب 2023 میں بھی ایسی چیتابنی سامنے آئی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا زبردست ہنسا کا دور اسی رام نموزی پر تب تو کوئی چنانو آیوگ نہیں تھا جس کے سر آپ لوگ ٹھیک رہا پھوڑ دیتے تب تو ممتاب انرڈی کی سرکار کا کام تھا نا روکنا ہنسا کیوں نہیں روک پائے آپ لوگ اور اب ایک بار پھر سی ایم چیتابنی دے رہی ہیں کہ دنگے ہو جائیں گے دیکھئے پہلے تو ایک بات بولنے ایک ارجون چوراسیا بول کے ایک آدمی خودخوشی کیے تھے اور میرے بہن پیانکا ٹیگرہول ہائی کورٹ میں چلا گیا تو اس کو ہتھائی کر دیا گیا تھا پھر پوست مادم کے ریپورٹ آئی تو پوست مادم کا جب ریپورٹ آئی تو وہاں پر دیکھو خودخوشی کیا تھا سوسائٹ کیا تھا کارسی پور میں کارسی پور پہ ہوا تھا جواب مل گیا تھا تو یہ رام نومی سے کیسے رہے لیے لیے جو یہ کیم جی نے ثبوت مطایتے اور ایسے تو بہت ساری کیسے کتنے دسکریشن کیا بتائیں گے ٹھیک ہے پریانکا جی ایک منٹ سنتو لی سنجا سرکار صاحب مدے پر بات کیجے رام نومی پر دنگے یہ آروپ لگا رہے ہیں یہ چیتاب نہیں دے رہے ہیں چیتاب نہیں اس کارے میں ہمیں ایک جکیر کیا تھا رام نومی کے دن میں پریانکا جو سوال پوچھا اس کا جواب دیجے سرکار صاحب جواب ہی نہیں ہے میں نے رام نومی کے دن میں آپ بندوق لے کے چلیے پتھر ماریے آپ کو کوئی دوسرے دھرم کو اپر مہانی کیجئے بولا ہے کیا آج بھارتی جنتہ پارٹی کو ہر سوال پوچھ رہا ہے ہندو کا مردہ اٹھا رہا ہے سوال یہاں پر یہ ہے ٹھیک ہے نہیں آپ لوگ کے پاس میں آ رہا ہوں نا ایک ایک کر کے ایک دوسرے کو اوپر بولنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایک کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں پریانکا پلیز پریانکا پلیز ہاشوردن جی سے میرا پرشن ہے مجھے پرشن پوچھنے دیجئے ہاشوردن جی ہوتا ہے جوہر بنا جاتا ہے لیکن رام نومی کے تین بیشے پی آپ تینوں لوگ اگر ایک ساتھ بولیں گے تو آواز آپ کی ڈاؤن کرنی پڑے گی پریانکا جی آپ سے بھی کہہ رہا ہوں سرکار صاحب آپ سے بھی کہہ رہا ہوں پلیز روی ہاشوردن جی اب سوال یہ ہے کہ پولیٹکس میں ایسے ہم نے بیان اور ایسا ٹکراؤ دیکھا ہے ایک سرکار اگر چلتی ہے اگر وہ پیس فول لائن آرڈر کو مینٹین کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے لیے ایک سکاراتمک سنکیت جاتا ہے یہ جو ٹکراؤ والی ستھیتی ہے کیا یہ محمتہ بینر جی کے لیے پولیٹکلی الیکٹورلی نیگٹیو سابیت ہوگی یا پھر اس میں کچھ ان کو لاب دیکھ رہا ہے اگر ہم مان بھی لیں مان بھی لیں کہ یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے اور اس کے کچھ اپنے راجنیتک لکش ہے نہیں دیکھیں اس میں تو کوئی سندے نہیں ہے کہ محمتہ بینر جی کو اس میں راجنیتک طور پر لاب دکھتا ہے ان کو لگتا ہے کہ جس طرح کہ ان کی کونسٹوئنسی ہے اور یہ وہ کھلے آم کرتے ہیں اس میں کوئی چھپی بات نہیں ان کی راجنیت ادھر ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ کیا بھاجپا صحیح کہہ رہی ہے یا محمتہ جی صحیح کہہ رہی ہے یا چناؤ آئیو کہاں کھڑا ہے آپ ریکارڈ دیکھیں دیش کے محمتہ بینر جی کے راج میں بھی آپ کو 2019 کا لوگ سوا چناؤ یاد کرنا چاہیے سرکار صاحب ایک ایک کر کے پلیز آپ سب آن لائن ہمارے ساتھ جڑے ہیں اگر کوئی دوسرا بولتا ہے تو ایک کی آواز بند ہو جاتی ہے اس بات کو سمجھئے آپ لوگ اتنے دنوں سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں سرکار صاحب نہیں ہرشوردن جی کو بولنے دیجے پلیز ہرشوردن جی اپنی بات کر اور یہ اس لی بار بھی آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ سوا چناؤں میں دیش بھر میں کہیں کچھ نہیں ہوا لیکن پشم منگال سے وہ تصویریں ہم نے دیکھی کھونی ہنسک راج نہیں تھی ویدھان سوا چناؤں میں لوگوں کو ووٹ دینے کے بعد اسم کے دھوبری جانا پڑا بھاگ کر اپنا گھر دوار چھوڑ کر اور ایسے مت کرنا اینائیے والے اٹھا لے جائیں گے سب کو جیل میں ڈال دیں گے رام نومی پر یہ ہوگا تو کہیں کہیں ڈیجائن دیکھتا ہے دربھاگ سے ممتہ بنر جی اس ڈیجائن کے جی راجیتک لاب لینے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ہرشوردن ترپارٹی جی یہ کہنا تو ٹھیک نہیں ہوگا کہ پشم منگال میں ہی صرف ہوا یو پی میں بھی کئی جگہوں پر ہوا بیہار میں ہوا گجرات کرناٹک مہاراشتر کئی جگہوں پر رام نومی کے دوران اس طرح کی ہنسہ کی خبریں سامنے آئیں نہیں نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں چناؤں میں کہیں اس طرح کی ہنسہ کی خبر نہیں میں آن ریکارڈ بول رہا اور میں کہوں گا ٹی وی نائن اس کو چیکھ کریں بلکہ چاہی سنجی کوشک جی سنجی کوشک جی اب سوال یہ ہے کہ پششم منگال میں ایسا کیا ہے جب لیفٹ کا شاسن تھا تب بھی ہنسہ دوسرے بیہار جیسے راجیوں مستیتیاں بدلی سرکاروں کے بدلنے سے پششم منگال میں ایسا کیا ہے یہی منتہ جب بیبخش میں تھی تو لیفٹ پر ایسی ہی چیزوں کے لیے آروپ لگاتی تھی کہ سرکاری مشینیری کا دروپیو کیا جا رہا اب ان کے اوپر یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ آپ سماج کو بات کے ایسی راجنیتی کر رہے ہیں چل کیا رہا ہے بنگال میں یہ کون سی پولٹکز ہے جسے بنگال نکل نہیں پایا پہلی بات یہ پہلی بات سستر پوجن اور رام نومی کے جلسوں میں یہ سستر لے کر چلنے بات ہے تو یہ ہمارے پرمپرہ کا حصہ اور سستر پوجن بھی پرمپرہ کا حصہ اب یہ ان کو جانکاری نہیں ہے کہ سن کے پرس بھومی والے لوگ بھی سستر پوجن کرتے ہیں دوسری بات ہم آپ کے سوال کے جواب پہ آتے ہیں بھارتی جانتہ پارٹی بنگال میں بہت بنگال میں یہ کہنے میں کوئی گورج نہیں ہے پچھلی بار کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ بھارتی جانتہ پارٹی نے پر جور طریقے سے اپنے پر ستی درج کرائی اور لگاتار یار اوپر چلتے رہے اور ہنسہ بھی ہوئی جٹ جٹ کے ہنسہ ہوئی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کہاں سے کہاں پہنچ نشی طور پر یہ بھی کہنے میں کوئی گورج نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو رنیٹی بنائی تھی اس میں سفل ہوتی ہوئی وہ دکھائی تھی اس بار لوگ صبح کے چناؤں میں سیٹوں کے اوپر جو نگاہ ہے جو سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی پارٹی پوری اسی کے لیے ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جانتی ہے کہ جب تک وہاں دھروی کرن کی راج نیتی نہیں ہو گی جب تک یہ مسئلے کھڑے ہو کر کہ نہیں بتا جائیں گے اور ان کو لایا نہیں جائے گا بیش میں سب ہندو ووٹ جو ہے وہ بی جے پی کے پکش میں اور پچھتر فیزدی مسلم ووٹ ٹی ایم سی کے پکش میں گیا تھا کیا یہی وجہ ہے کہ چناؤوں کے دوران دھروی کرن کی کوشش ہوتی ہی ہے دنگے کی آشنکہ بڑھ جاتی ہے خاص کر پشنی منگال میں جس کا ذکر ممتاب انرجی کر سیبہ بنگال کے دی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو پرائز ملا ہے سرکار ساہب مسلمانوں کے بیچ میں جا کر مسلمانوں کی بھیڑ کے سامنے جا کر ممتاب انرجی کیوں یہ کہ رہی تھی وہ آئیں گے یعنی ایک ور کو آپ نے کلین چٹ دے دی اور آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دنگا دوسرا ورگ کرتا ہے دنگا جان بوجھ کے مسلمان سمپدائے کے اوپر میں جا کے ڈنگا فساد اس قررن میں کرتا چاہتا ہے ہندو مسلمان دنگا کرنے کوشش کر رہا ہے چلی ابھی روکنا ہوگا ہمارے اس پاس کچھ تصویریں آ رہی ہیں بیہار کے گیا سے تصویریں آئیں پردان منتری نرین مہدی وہاں پر موجود ہے آئیے سنتے کیا کہہ رہے سارے پروٹوکل چھوڑ کر یہاں پہنچ گیا وشو وکیات جان اور موکس کے پویتر نگری گیا جی کے ہم پرنام کر ہی بھاگوان بشنو بھاگوان بودھ کے ایت تپس تلی کے ہم نمان کر یہ وہ دھرتی ہے جس نے مگت کا عیشور ی دیکھا ہے جس نے بیہار کا وی بھاو دیکھا ہے سنی یو سے آج جب میں گیا جی آیا ہوں تو نوراتری بھی ہے اور آج ہی سمرات اشو کی جین بھی ہے بھائی اور بہنو بھائی سدیوں باد آج ایک بار پھر بھارت اور بیہار اپنے اُس پرانچین گوھرہو کو لٹانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے ساپ بتا رہا ہے کہ پھر ایک بار پھر ایک بار گوھر